ہیلو دوستو ہندی کی بندی چینل میں آپ سبھی کس سواکت ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ سبھی کے لیے ہندی ساہتے کے کچھ مہتپون پریشنوں ترجوہ میں لے کے آئی ہوں یعنی پریکٹس ڈیسٹ ہم کرنے والے ہیں جو کہ آپ کے اگامی پرکشاؤں کے لیے چاہے بھی پی ایسی کی بات کر لیں چاہے کہ ای ای ایم آر ایس کی بات کر لیں تو یہ پریشن آپ کے دونوں ہی پرکشا کے لیے مہتپون ہے تو چلیے اپنے پرشنوں کو شروع کرتے ہیں کس شبد میں ا اپسرگ ہے اب یہاں اگر فرسٹ کی بات کر رہے تو دیکھیں ابھی مان تو یہاں اپسرگ کیا ہے ابھی ان جان تو کیا ہے ان او مان او اپسرگ لیکن جو یہ والا ہے اس میں کیا ہے ابھاو تو یہاں اپسرگ کیا ہو گیا او تمہارا صحیح اتر ہو جائے گا اپشن سی چلیے اگرہ پرشن لیتے ہیں اب آپ کو پتہ ہے جو بی پی ایسی کا پیپر ہے اس میں ٹرنٹی مارکس کا جو ہے آپ کا ویاکرن آئے گا تو ویاکرن پوشن بھی ہمارے لئے اتنے ہی مہتپون ہے تو یہاں کیول آپ کو ہندی ساہتے ہی نہیں پڑھنا ہے اس کے ساتھ آپ کو ویاکرن کو بھی لے کے چلنا ہے کیونکہ 20 نمبر جو آپ کے ہوں گے وہ ویاکرن سے پرشنے پوچھے جائیں گے چلیے اگلا پرشن لیتے ہیں کون دیشج پرتے کا ادھارن نہیں ہے فراتا اڑیل گھومکڑ تو یہاں پہ جو اچھتر ہے وہ کیا ہے دیشج پرتے کا ادھارن نہیں ہے اگلا پرشن ہے اتی اندری شبد کا آشے کیا ہے اندریوں کی پہنچ سے باہر اندریوں کی رکھوالی کرنے والا اندریوں کا سوامی اندریوں کے وش میں رہنے والا تو یہاں جو اس کا اتر ہوگا وہ ہوگا اندریوں کی پہنچ سے باہر چلیے آگے پرشن ایک کے ہیں سپن کا ولوم شبد کیا ہے تو سپن یعنی کی سونا دیوہ سپن بھی اسے سمبندت ہے خمارے بھی نین سے سمبندت ہے نندرہ بھی اسے سمبندت ہے لیکن جاگرن کا ارث کیا ہوتا ہے جاگرنہ تو یہاں پہ اس کا ولوم کیا ہو جائے گا جاگرنہ اگلا پرشن ہے جو ادھک بولتا ہے اسے کہتے ہیں تو جو ادھک بولتا ہے اس کو کہتے ہیں واچال چلیے اگلا پرشن ہے جس نے مرتیو کو جیت لیا ہے کہلاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں مرتیو انجھے کلش کا پریائے ہے تو کلش یعنی کی برتن کا جو پاتر ہوتا ہے اس کو ہم کلش کہتے ہیں جل جل کا ارث تو پانی ہوتا ہے پاتر یعنی کی برتن ہو گیا اپسکر یہ بھی نہیں ہوگا کمب کمب اور کلش کی اگر آگار کی بات کر لے تو یہاں پہ کمب جو ہے کلش کا پریائے ہے چندرکا کا پریائے ہے چندرکا کا پریائے ہے یہاں پہ چندرہاس نہیں ہوگا رجت نہیں ہوگا سوڑن کیرن بھی نہیں کومودی جو ہے وہ چندرکا کا پریائے ہے اگلا پریشن ہے جو شگر ہی کسی بات یا یکتی کو سوچ لے تو اس کو کہیں گے پرتیت پنمتی اگلا پریشن ہے اپجاؤ کا ویلوم شبد ہے اپجاؤ یعنی کی جو بھومی جو ہے اپجاؤ کھیتی یوگ یا ہم کہتے ہیں اس کا ویپریت شبد ہو جائے گا اوسر یہاں پہ دیکھیں بنجر بھی لکھاو ہے لیکن بنجر نہیں ہوگا اپجاؤ کا جو ویلوم ہوگا وہ ہوگا اوسر یہ چیز دھیان میں رکھئے گا اب یہاں پہ دیکھیں او ہے چھوٹا ہو تو اس کا ہم بڑا او آنسر لگا دیں گے اپجاؤ اوسر سمست پرتیوی سے سمبند رکھنے والا تو دیکھیں یہاں پہ اب آپ دیکھیں سارو بھومک بھومک یعنی بھومی کالک یعنی کال دیشک یعنی دیش سروگے یعنی سب کو جانے والا تو یہاں پہ ہمیں پرتیوی سے سمبند رکھنے والا پرتیوی یعنی دھرتی بھومی تو یہاں پہ اس کا اتر ہو جائے گا سارو بھومک پرتی رہت شبد بتائیے تو یہاں پہ جس میں پرتی نہیں لگا ہوا ہو اس میں آلو ہے اس میں ایک پرتی ہے اس میں پرتی ہے لیکن انوواد اس میں کوئی پرتی نہیں ہے یہ پورا کا پورا ایک شبد ہے آردر کا ویلوم کیا ہوگا تو آردر یعنی گیلا تو اس کا کیا ہو جائے گا شوشک پروش شبد کا ویلوم ہوگا تو پروش یعنی کہ جو کٹھور ہو تو اس کا ہو جائے گا کومل کٹل کا ویلوم کیا ہوگا تو کٹل کا ویلوم ہوگا رجو نہ بہت گرم نہ بہت تھنڈا تو اس کو ہم کہیں گے جو نہ بہت گرم ہو نہ بہت تھنڈا ہو تو اس کو ہم کہیں گے سمشیتوشن اگلا ہے انی منس کا شبد کا آسے کیا ہے انی یعنی دوسری طرف من تو دوسری طرف جس کا من ہو تو جس کا من کسی دوسری طرف ہو یہ اس کا اتر ہو جائے گا آوہن کا ویلوم آوہن کیا ہے کسی کو بلانا تو ویسرجن دور کرنا تو یہاں پہ اس کا اتر یہ ہو جائے گا جو ماپا نہ جا سکے اس کو کیا کہیں گے اپری میں آسکت کا ویلوم کیا ہوگا آسکت یعنی کسی پی اماری آسکتی ہے آستہ ہے تو اس کا ویپرت ہو جائے گا ویرکت اپنے مہمیاں مٹھو بننا اس کا اتر کیا ہے اپنی پرشنسہ سویم کرنا اگلا پرشنے ہے اوچھے کی پریتی بالو کی بھیتی اس کا بھاو کیا ہے تو بالو کی دیوار کی بھاو اوچھے لوگوں کا جو پریم ہوتا ہے وہ بھی پستھائی ہوتا ہے یہ اس کا سہی اتر ہے اچھلیا آگے لیتے ہیں کڑاہی سے گرا چولے میں آ پڑا اس کا بھاو کیا ہے کہ ایک ویپتی سے چھوٹ کر دوسری میں آ پڑنا تمہارا اس کا اتر اپشن اے ہو جائے گا چلے آگے پرشنے ہیں نیم نمے سے کونسا کتھن ستھے نہیں ہے سنسکرت میں تین وچن ہوتے ہیں یہ کتھن تو سہی ہے ہندی میں دو وچن ہوتے ہیں یہ بھی سہی ہے ہندی میں دو لنگ ہوتے ہیں یہ بھی سہی ہے سنسکرت میں ہندی کی طرح دو لنگ ہوتے ہیں یہ بات گلت ہے کیونکہ سنسکرت میں جو ہے آپ تین پڑھتے ہیں سترلنگ پولنگ اور اوبھے لنگ یہ تین پرکار آپ پڑھتے ہیں اور ہندی میں سترلنگ اور پولنگ دو ہی ہوتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا اتر جو ہے وہ ڈی اپشن پہ جائے گا چھلے آگے پرشن دیکھتے ہیں نیمڈ میں سے کون کس کے لیے پرسد نہیں ہے یہاں نہیں ہے کہ بات ہو دیا اپما کے لیے کالیدہ سہی ہے کروڑا کے لیے بھاو بھوتی الانگکار کے لیے بھا ما یہ تینوں سہی ہے وکروتی کے لیے جو ہے شیمندر پرسد نہیں ہے چوراسی ویشنم کی وارتہ یہ کس کے پستک ہے گوکلنات کی پستک ہے چلے آگے پرشن ہے سرحپا کا سمبند نمی میں سے کس سے ہے تو سرحپا کا جو سمبند ہے وہ صد ساہت سے ہے آدھی کال کو ویرگاتہ کال کس نے کہا ہے تو ویرگاتہ کال کہنے والے ہیں آچارے رام چندر شکل اگرہ پرشن ہے پرتوی راج راسو کے رچائیتہ کا نام کیا ہے تو پرتوی راج راسو جو ہے چند بردائی کی رچنا ہے چلے آگے پرشن ہے خمان راسو کے رچائیتہ کون ہے تو خمان راسو کے رچائیتہ ہیں دل پتی ویجے ان میں سے سور داس کی قرطی کون سی ہے تو سور داس کے کہ قوتہ والی گیتہ والی یہ دونوں جو ہے تلسی داس کی رچنا ہے وہی پہ گنگا لہری جو ہے جگنہ داس رتناکر کی ہے ساہت لہری جو ہے سور داس کی رچنا ہے ان میں سے کون سی رچنا تلسی داس کی نہیں ہے رام چھتی تمانس قوتہ والی گیتہ والی یہ تینوں ہی رچنا ہیں تلسی داس کی ہے لیکن ساکیت کس کی ہے ساکیت جو ہے میتھلی شرن گپت کی رچنا ہے اگلا پرشنہ ہے کبیر داس جو ہے سنت کعوی دھارا کا پرتند دھتو کرتے ہیں اگلا پرشنہ ہے ان میں سے کون سا قوی سنت قوی نہیں ہے لیکن کبیر داس رہ داس گرو نانک یہ تینوں ہی سنت قوی ہے لیکن تلسی داس رام کعوی دھارا کے قوی ہیں چلی آگے پرشنہ ہے ان میں سے سوفی کعوی دھارا کا قوی کون سا نہیں ہے ملا داؤ جائ سی کتبن یہ تینوں جو ہے سوفی کعوی دھارا کے ناب داس جو ہے وہ سوفی کعوی دھارا کی نہیں ہے نرگون کعوی دھارا کی پرورتی ہے وات سل نہیں کیونکہ وات سل تو ہمیں کرشن کعوی ملتا پرکرتی پر چیتن ست آر پرکرتی پرکرتی پر چیتن ست آر پرکرتی ملتی ہے روڑی ایو پاہی آڈمبر کا ویرود تو یہ پرشن آپ کا صحیح ہے اس کا نیرگون کعوی دھارا کے ویش میں پدما وات کے رچیتا کون ہے تو پدما وات کے رچیتا ہے جائسی اسٹری آم کے رچیتا کون ہے تو اسٹری آم کے رچیتا ہے ناب آد آس پدما وات کس بھاشا میں لکھا گیا ہے تو پدما وات جو وہ عوضی بھاشا کی رچنا ہے دو سو ویش نو کی وارت کے لے خ کون ہے تو اس کے لے گو گل ناد نند داس کس کعوی دھارا سے سمب دیتا ہے اور اسٹر چھاپ کے انتر گت آتے ہیں سر ساگر کس بھاشا کی کرتی ہے ان میں س س رچنا کون س نہیں نہیں ہے تو سر سر سار والی سا ت لہ ری یہ تینوں سر داس کی رچنا ہے لیکن راس پنچہ دھائی جو ہے نند داس کی رچنا ہے یہ کس کی رچنا ہے نند داس کی چلے آگے پرش لیتے ہیں ان میں سے کرشن بھکت کوئی کون سا نہیں ہے لیکن سر داس رس خان کرشن داس یہ تینوں کرشن بھکت کوئی ہے جب کی تلسی داس رام بھکت کوئی ہے تلسی کی بھکتی کا سوروپ کیا تھا داس سا سا خی وات سال یا مات ری تو تلسی بھکتی بھاونا تھی داس بھاو کی تھی اور اس پرکار کے پرشن پوچھے جاتے ہیں چلے ہمارا اگلا پرشن ہے ان میں سے کون سا گرنث تلسی داس وار رچت نہیں ہے گیتا ولی دو ولی ونی پتر رس منجری رس منجری رچنا ہے یہ نند داس کی رچنا ہے ان میں سا کون سا مہا قاوے عوضی میں لکھا گیا ہے تو یہاں پر رام جاتے تو یہ کشو داس کی رچنا ہے ان میں سے جگن ناث رت نا کر کی کرتی چھاٹ یہ تو جگن ناث رت نا کر کی کرتی ہے ادھو شتک شیور راج بھوشن کے رچیتہ کون ہے تو شیور راج بھوشن کے رچیتہ ہے کبیر بھوشن چلی آج کے ویڈیو میں اتنی پریشن کو لیتے ہیں باقی کے جو پریشن ہیں میں آپ کو نیکس ٹویڈیو میں لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائی گا تا کی آگے جو ہم اور بھی پریشن اسی پرکار سے لے کر رائے رنیوار